میں ابھی اس کے جواب کی طرف آ رہا ہوں اور خدا نے چاہا تو اس سوال اور اس اعتراض کا جواب ایسا دوں گا کہ اس کا جواب سن کر کے ان فرضی مولائیوں کو حشر تک تکلیف ہونی ہے ماں کا دودھ پیا ہے نا تو ان حدیثوں کے اندر سب کا معنی گالی کر کے دکھاؤ اگر کر دیا نا تو میں تمہیں سچا مولائی مال لوں گا کہ جن کو امروحہ کا رہنے والا مولوی ڈپلومہ مرتے تم تک نہیں بھول سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربان دین حق پہ ہے جان معاویہ قربان دین حق پہ ہے جان معاویہ دریا صداقتوں کا زبان معاویہ اور جتنا جھکانا چاہ رہتے منافقین چھانسی کے اندر جتنا جھکانا چاہ رہتے منافقین اتنا ہی ہے بلند نشان معاویہ ابھی دو سے چار دن پہلے چھانسی کے اندر ایک مباحثہ ہوتا ہے بلکہ میں عوام کی آسانی کے لیے اس مباحثے کو مناظرے کا نام دے رہا ہوں ابھی دو سے چار دن پہلے چھانسی کے اندر ایک مناظرہ ہوتا ہے اور یہ مناظرہ تقریباً کموں بیش دو گھنٹے تک چلتا ہے اور یہ مناظرہ اہل سنت و جماعت اور تفضیلیوں کے درمیان ہوا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ تفضیلی کون ہیں یہ تفضیلی وہی لوگ ہیں جو آج کے دور میں فیل وقت و فیل حال نام نہاد اور فرضی مولائیوں کے نام سے ٹرینڈ کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں اس مناظرے کے اندر اہل سنت و جماعت کی طرف سے کون آیا تھا اس مناظرے کے اندر اہل سنت و جماعت کی طرف سے بحثیت متقلم وہی آئے ہوئے تھے کہ جن کو امروحہ کا رہنے والا مولوی ڈپلومہ مرتے تم تک نہیں بھول سکتا ہے بفضل ہی تالہ ہم آنکھ والے ہیں اور ہم نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بینگلور کے اندر ابھی دو سے چار مہینے پہلے ان فرضی مولائیوں کا جنازہ اٹھایا گیا تھا اور آج چھانسی کے اندر ان فرضی اور نام نہاد مولائیوں کا جنازہ اٹھتے اٹھتے رہ گیا وہ تو ان مولائیوں کو شکر و خدا کا عدا کرنا چاہیے کہ ان کے امام صاحب نے کھڑے ہو کر کہ اپنے باطل عقیدے سے توبہ کی اور اپنے بیان سے رجوع کیا اور نہ یہ تو ہتے چڑھ گئے تھے اس شیر کے یہ تو ہتے چڑھ گئے تھے اس شیر کے جب بارگاہ رضویت کا پروردہ اور پالا ہوا ہے جس کو زمانہ آج کے دور میں مفتی اختر حسین علیمی کے نام سے جانتا ہے آپ جانتے ہیں اس مناظرے کے اندر دو اہم مسئلوں پر بات ہونی تھی پہلا مسئلہ یہ تھا کہ تمام صحابہ اکرام میں حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں یا پھر حضرت مولا علی کی ذات بابرکت افضل ہیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام میں حضرت مولا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات افضل ہے جبکہ تفضیلیوں یعنی فرضی مولائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات افضل ہے اور دوسرا جو اہم مسئلہ اس مناظرے کے اندر ڈسکس ہونے والا تھا وہ حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر بات ہونی تھی یعنی دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بات ہونی تھی حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر اس مناظرے میں فرضی مولائیوں کی طرف سے جو بحثیت متقلم آئے ہوئے تھے وہ ایک مسجد کے امام صاحب تھے ان امام صاحب نے اپنی مسجد کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی کو گالی دیتے اور دلواتے تھے یہ عقیدہ اور یہ بات ان امام صاحب نے اپنی مسجد کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہی میں اس کے جواب کی طرف آ رہا ہوں میں ابھی اس کے جواب کی طرف آ رہا ہوں اور خدا نے چاہا تو اس سوال اور اس اعتراض کا جواب ایسا دوں گا کہ اس کا جواب سن کر کے ان فرضی مولائیوں کو حشر تک تکلیف ہونی ہے جھانسی کے اندر ہوئے اس منادرے کو دیکھنے کے بعد تمام مولائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں تانو تشنی کرتے ہیں سبو شتم کرتے ہیں اور آپ کی ذات پر لانت بھیجتے ہیں ماد اللہ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے مولا علی کی محبت کے چھونٹے دعوے داروں اگر تم اپنی بات پر حق ہوتے اگر تم حق پر ہوتے تو کہیں تو خدا تمہاری عزت رکھتا نا تو کہیں نہ کہیں تو خدا تمہاری عزت رکھتا لیکن پہلے تمہیں بینگلور کے اندر زلیل کیا گیا اور آج چھانسی کے اندر تمہیں زلیل کیا گیا اور آج چھانسی کے اندر زلیل کیا گیا اگر تم حق پر ہوتے تو کہیں نہ کہیں خدا تمہاری عزت رکھتا بینگلور کے اندر تمہارا زلیل ہونا اور آج چھانسی کے اندر تمہارا زلیل ہونا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ تم لوگ حق پر نہیں ہو تم غلطی پر ہو اس لیے میں تمہیں دعوت محبت دیتا ہوں کہ آج ہی سے اپنے اقائد باطلہ سے توبہ کرو اور سچے دل سے حضرت امیر معافیہ رضی اللہ عنہ کے محب بن جاؤ اس اعتراض کے جواب کی طرف جو امام صاحب نے اپنی مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کہ اعتراض حضرت امیر معافیہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر کیا تھا امام صاحب نے کھڑے ہو کر کہ کہا کہ امیر معافیہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے اور دلواتے تھے دلیل کہہ دی من صب علیین فقط صب بنین کے سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالیاں دی امام صاحب نے خود کہا اور مسجد کے اندر موجود تمام لوگوں سے کہلوایا کہ جو حضور کو گالیاں دے وہ مومن ہیں کہ کافر ہیں سب نے مل کر کہا کہ وہ کافر ہیں یعنی امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ حضرت امیر معافیہ مولا علی کو گالیاں دیتے بھی تھے اور دلواتے بھی تھے اب میں اس کے جواب کی طرف آتا ہوں ترہ ایک بات بتائیں اگر کوئی چوراہے پر کھڑے ہو کر کے یا پھر مسجد کے اندر ہمارے یا آپ کے باپ کو گالیاں دیں تو کیا ہم خاموش رہیں گے ہمارے سینوں کے اندر خدا نے اتنی غیرت رکھی ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اگر کوئی ہمارے باپ کو گالیاں دیں تو ہم اس کو بخشیں گے نہیں جو ہمارے کرنے کا ہوگا ہم کریں گے کیونکہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے باپ کو گالیاں دیں نہیں سکتا ہے حضرت امیر معافیہ اب ذرا ایک بات بتائیں ہمارے سینوں کے اندر حضرت امام حسن سے زیادہ غیرت ہے ہمارے دلوں کے اندر حضرت امام حسین سے زیادہ غیرت ہے حضرت امیر معفیہ حضرت مولا علی کو گالیاں دیتے رہے حضرت امام حسن خاموش رہے حضرت امیر معفیہ حضرت مولا علی کو گالیاں دیتے رہے حضرت امام حسین خاموش رہے ان دونوں حضرات کا خاموش رہنا اس بات کی کھلی اور بیین دلیل ہے کہ معاملہ کچھ بھی نہ تھا بس یوں ہی بنا دیا گیا ہے مولائیوں کی طرف سے ایک حدیث پاک پیش کی جاتی ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا مرتضی کو گالیاں دیتے اور دلواتے تھے اور یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت امیر معویہ نے حضرت سعید سے کہا یہ وہ حدیث ہے جو مولائی پیش کرتے ہیں کیا ہے کہ حضرت امیر معویہ نے حضرت سعید سے کہا کہ اے سعید بن ابی وقاص تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم ابو تراب کو سب کرو تمہیں ابو تراب کو سب کرنے سے کس چیز نے روکا ہے کس چیز نے تمہیں روکا ہے کہ تم ابو تراب کو سب کرو اب یہاں مولائی سینہ چونڑا کرتے ہو بولتے ہیں کہ دیکھو حدیث کے اندر لفظ سب آیا ہے لفظ سب آیا ہے لفظ سب آیا ہے اور سب کا معنی گالی ہوتا ہے پتہ لگا کہ حضرت امیر معویہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہوں کو گالیاں دیتے اور دلواتے تھے یہ وہ حدیث ہے جو مولائیوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت امیر معویہ حضرت مولا علی کو گالیاں نکلواتے تھے اب میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ سب کا معنی صرف گالی ہی نہیں آتا ہے سب کے معنی اور بھی آتے ہیں اور بقول تمہارے اگر تم کہو کہ نہیں نہیں سب کا معنی صرف گالی ہی آتا ہے تو اے فرضی مولائیوں میں تمہارے سامنے دو حدیثیں رکھ رہا ہوں ان حدیثوں کے اندر لفظیں سب آیا ہے اور ماں کا دودھ پیا ہے نا تو ان حدیثوں کے اندر سب کا معنی گالی کر کے دکھاؤ اگر کر دیا نا تو میں تمہیں سچا مولائی مان لوں گا حضرت مولا علی کا سچا محب اور محبت کرنے والا مان لوں گا وہ دو حدیثیں کون سی ہیں بخاری شریف کے حدیثیں پاک ہیں حدیث نمبر 4033 آیا ہے کہ فستصبہ علی جن عباس حضرت مولا علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کسی بات کو لے کر کے بات چیت ہو گئی تو حدیث ہے کہ فستصبہ علی جن عباس حضرت علی نے حضرت عباس کو سب کیا تو اے فرضی مولائیوں اس حدیث کے اندر سب کا لفظ آیا ہے اب ذرا یہاں پر سب کا معنی گالی کر کے دکھاؤ یہاں سب کا معنی گالی کر کے دکھاؤ اگر یہاں سب کا اور تم نہیں کر سکتے ہو کیونکہ اگر یہاں سب کا معنی گالی کرو گے تو معنی بیٹھے گا کہ ماد اللہ سمہ ماد اللہ حضرت مولا علی نے حضرت عباس کو گالی دی ایک حدیث اور رکھ رہا ہوں بخاری شریف کی اور حدیث نمبر 6361 قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے ارث کرتے ہیں سرکار خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اے میرے پروردگار میں نے جس مومن کو سب کیا ہے یہ سرکار دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اے میرے پروردگار میں نے جس مومن کو سب کیا ہے تو اس سب کو قیامت کے دن اس کے لئے اپنی قربت کا ذریعہ بناتے ہیں تو دیکھیں اس حدیث کے اندر بھی لفظیں سب آیا ہیں تو ذرا اس سب کا معنی گالی کر کے تو دکھاؤ اس سب کا معنی گالی کر کے دکھاؤ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ اگر یہاں سب کا معنی گالی کرو گے تو معنی بیٹھے گا کہ سرکار خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار میں نے جس مومن کو گالی دی ہے تو اس گالی کو قیامت کے دن اس کے لئے اپنی قربت کا ذریعہ بناتے ہیں پتہ لگا ہر جگہ سب کا معنی گالی نہیں ہوتا ہے ہر جگہ سب کا معنی گالی نہیں ہوتا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ ان دونو حدیثوں کے اندر سب کا معنی گیا ان دونو حدیثوں کے اندر جو لفظ سب آیا ہے اس کا معنی گیا تو یہاں سب کا معنی ہے تنقید اور جڑکی یہاں جو لفظ سب آیا ہے یہ تنقید اور جڑکی کے معنی میں آیا ہے اب ذرا ان دونو الفاظ کو جوڑو ان حدیثوں کے اندر یعنی یہ سرکار خدا کی بارگاہ میں ارض کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار میں نے جس مومن کو چھڑک دیا ہو تو اس چھڑکی کو قیامت کے دن تو اس کے لیے اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے اب ایسے ہی وہ حدیث جو حضرت سعید بن عویع قاسم مروی ہے جس کے اندر لفظ سب آیا ہے جس کے اندر لفظ سب آیا ہے تو وہاں سب کا معنی غالی نہیں ہے وہاں بھی لفظ سب کا معنی غالی نہیں ہے آپ پوچھو گے وہاں لفظ سب کا معنی کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس حدیث پاک کے اندر لفظ سب کا معنی یہ ہے کہ حضرت امیر معویہ حضرت سعید بن عویع قاسم سے کہہ رہے ہیں کہ اے سعید تمہیں کس چیز نے روکا ہے اس بات سے کہ تم علی کی رائے اور اجتہات کو غلط کہو ارے ہم تو ان قاتب وحی حضرت امیر معویہ کے ماننے والے ہیں جو ممبروں پر کھڑے ہو کر کے حضرت مولا علی کے فضائل و محسن بیان کرتے تھے بلکہ آپ کے سامنے اگر کوئی حضرت علی کے فضائل و محمد بیان کرتا تو حضرت مولا علی اس کو انام اکرام سے نواز دے حضرت مولا علی کو گالیاں حضرت امیر معویہ نے نہ تو دی ہیں اور نہ دلوائی ہیں یہ کام تو مروان کرتا تھا جو خارجیوں کا امیر ہے جو خارجیوں کا امام ہے اور اس کو ہم کافر سمجھتے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے خیر آج کے لئے اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ